موسیقی 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 صحیح ہے تو فون کو اتنی دور رکھ کے بولنا پلیز دائل سو اینڈ سو وہ فیسیلیٹی بھی آگئی نا آگئی وہ بھی آگئی ہے جو ہے دور سے بات کرنا ہے آج کل تو فیسیلیٹ ٹیکنالوجی تو جو ہے ما شاءاللہ دن با دن ایسی آ رہی ہے کہ جو ہے دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہے کہ ہاں تو عدنان بھائی جی کیا بولوں میں عدنان بلوں گلو بلوں کیا بولوں میں خود کا انفیز ہوتے آ رہا ہوں دیکھیں اب نام تخیر عدنان ساجد ہے مگر آپ کو تو معلوم ہے ساری دنیا گلو بھائی گلو بھائی بول رہی ہے تو نام پڑ گیا ایک ایسا مگر میں خوش ہوں وہ نام سے چاہے کلے ہو ما شاءاللہ کچھ میری وجہ سے کچھ لوگوں کے چہرے پر مسکرہ ڈاری تو میں اپنے آپ کو خوش خسمت سمجھ رہو سمجھیا اور ٹونٹی نائن موویز جو ہے میرے ریلیز ہو چکے ہیں اچھا ٹونٹی نائن ہوگے ٹونٹی نائن ہوگے پیچھے نہ میرے شروع میں ایف ایم آئی تھی بھی اس کا تھرلر اس کا فیملی پیک گلو دادا ریٹن گلو دادا تری گلو دادا فور جا بھائی جا زبردست ہافرائی اور چار شانے گھر داماد ماں کا لالا ہیدرابان نواز دوبائی ریٹن سٹیپنی سٹیپنی ریٹنس خیم صاحب اصل کیا ہے ہیدرابادی زبان کو زندہ رکھے ہوئے ہیں فلموں کے ذریعے آپ دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ پہ وغیرہ یوٹیوب پہ ملینز ویوز رہتے ہیں ہمارے ویڈیوز کے ماشاءاللہ کیونکہ فلم تو آل انڈیا ریلیز ہوتی نہیں کیونکہ رینج ہی نہیں ہمارا تو تو انٹرنیٹ یوٹیوب بغیرہ سے تو ماشاءاللہ کافی اچھا ریسپانس ملتا ہے کافی لوگ دیکھتے ہیں اس کو جو ہے تو اس وجہ سے ہیدرابادی جو زبان ہے تیلنگانہ کی ہماری وہ کافی پاپلر ہو چکی ہے ہر جگہ بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ لوگ نے جی فلمہ بنا رہے ہیں لیکن ہیدراباد میں چلتا ہوں باہر نہیں چلتے بھوچپوری فلم میں چلتے ہیں پھر ہماری اردو فلم میں چلنے چلتے ہیں بھوچپوری کا ایک چیلی کیا ہے ٹارگٹ بہت زیادہ ہے وہاں کا پاپلیشن بھی بہت بڑا ہے ایتر پردیش جو ہے انڈیا کا سب سے بڑا اسٹیٹ ہے آپ کو تو معلوم ہے اب ہیدراباد تو بلگل آدھا ہے شاہد اس کا میں سمجھتا ہوں تو وہ حساب سے وہ لوگ کو اگر وہ ایتر پردیش میں جو ہے ان کو جو فیڈ بیگ آتا ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ لوگ کو ریکوور ہو جاتا ہوں اس لیے وہ بہت ایک پیچھے میں سو میں معلوم سنا کہ جو امیتاب صاحب کے ساتھ بھی کرے وہ لوگ بھوچپوری پیچھے ویڈبا بھوچپوری پیچھے میں بھوچپوری پیچھے میں کام کرے کیوں کہ وہ ریٹنس ہیں وہاں پر ہمارے پاس ریٹنس نہیں ہیں ، سمجھے انڈی transgender ، دیکھیں وہاں کام کر رہے ہیں جو آپ سارے دنیا میں پیچھے میں ہالی وڈ ہے بولی وڈ ہے ڈالی وڈ ہے ڈالی وڈ ہے اپنا دککن اوڈ ہے تلنگانہ کی تلنگانہ کی تلنگانہ کی تلنگانہ کی تلنگانہ اٹھاں ہوئے ماشاءاللہ سے جو کافی پاپلر لیکن ایک بڑی ہے حیرت کی بات یہ ہے کسی کی سپورٹ کے بغیر کر رہے ہیں آپ لوگاں جیہاں یہ تو دیکھئے سپورٹ صرف ایک رہی ہے وہ ہے زبان کی ہاں بس ہے ایش پر جینے کی خیر اوپر والے کی بغیر سپورٹ کے تو پتہ بھی نہیں ہلتا لیکن زمین کی بات کریں اگر آپ تو جو ہے زبان کی جو سپورٹ ہم کو رہی ہے سلینگ لہزہ جس کو بھولتے ہیدر آباد کا ہاؤ نکو آ رہا ہوں جا رہا ہوں یہ چیز میں اتنی مٹھاس ہے کہ جب دوسرے سٹیٹ کے لوگاں بھی اس کو سنتے خیم صاحب آپ کو میں ایک بہت میں پائنٹ کی بات بولتا ہوں ایک پہلے زمان میں آنے کے پندرہ بس سال پہلے دس پندرہ سال جب ہیدر آباد میں آئے نہیں تھے جب کی بات بورو میں آپ کو اس ٹائم پہ ہیدر آباد کے اگر کوئی آدمی کسی دوسرے سٹیٹ میں جاتا نا تو وہ بات کرنے شرماتا تھا آرے میں ہاؤ نکو بولا تو انہیں میرا مذاق اڑھائیں گا ولیکن ہیدر آبادی فلموں کی وجہ سے آپ بلیپ کریئے اب ایک فیشن بن گیا ہیدر آباد اسٹیل میں بات کرنے کا تو اس کا کریڈٹ جو ہے میں ہیدر آبادی فلموں کو دیوں گا جو آب لوگوں کو جاتا ہاں بلکل آپ لوگوں کو جاتا اب دیکھئے حامد بھائی وغیرہ سٹیج کے سپر سٹارٹ ہیں آرے یہ حامد بھائی تو خیر جو ہے ہیدر آباد کی زبان کے بول سکتے آپ جانے کے سٹیج کے فانڈر سے آبید بھائی مرہوم اور یہ جو ہے اور یہ ہنگامہ کے اپنے امون ورالی صاحبی لوگ بھی یہ لوگ جو رہے اپنا اصل نام بھی گھول جا رہے ہیں ببن خان صاحب ببن خان صاحب ببن خان صاحب کریئیٹر آف ہیدر آبادی جو ہے کانسپٹ کے کریئیٹر ہے وہ گینیس بک ببن خان صاحب کس ہو ماشاءاللہ وہ تو میں بہت رہا ہوں نا سیل ہم کی جو ہے وہ گینیس بک میں نام ہے ان کا اتنے شوز کر رہے ہیں ورلڈ تو آر دی ورلڈ تو ماشاءاللہ جی سب کا ذکر آپ کے دیوان خانے میں ہو رہا ہے یہ بڑا اچھا دیکھ رہا ہے میرے تو جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ وہ جو خالی سوائے فیلموں کے دوسرے بات آئی نہیں ہوتی دوسروں کی بھی بات کرنا میں مزہ آتا جارا ہے تو ماشاءاللہ لیکن اچھی بات ہو رہی ماشاءاللہ لیکن دوسرے بات آن کرو دوسروں کے بات آن کرو لیکن چھٹکلے حسی مزاق کے بات آن کرو دیوان خانے ہوئی آج کل چبوتر پہ بٹھے تو پولیس ڈال لے رہی ہے بچوں کو نوجوان کو خاص کر کے بولنا چاہ رہا ہوں چبوتروں پہ نکو بٹھوں دیکھ رہے نا آپ کیتے ہیں مشینہ چاہ رہے ہیں دیوان خانے میں بٹھ ہونا بچ سکن سے گھر ہو ہر گھر میں دیوان خانہ ہے رشتے دار کئی زمانے کے بعد مل رہے ہیں آج رشتے دار تو صرف آج کل موتا میں ایک دعوت میں مل رہا ہاں اس کے بعد تو کوئی کسی کو پوچھ رہا نہیں بیچ میں نہ تو کسی کو کسی کی جانکاری نہیں ہے موتا میں آتا بازوک ٹھڑتا آپ کے خالی اتنے پوچھتا کیسا ہوا ہے انہیں جو بلتے ہیں ایسا ایسا ہوا اچھا اچھا جیسا فاتحہ ہو دی غیب رشتے دار پھر اس کے بعد دعوت میں دیکھو آپ ولی میں بیٹھیں گے آپ بیٹھا آکے بازوک بیٹھیں گے آ رہے اکسلان کیسے وہ چاچی کیسے مامو کیسے خالہ کیسے انہوں کیسے انہوں کیسے ارے وہ آپا کیسے ارے یہ بھائی کیسے صبح انکوائری پانچ منٹ کے اندر اس کے بعد جیسے آئی ہے بلکہ کھانے کو بلا رہے ہیں پورے جاتے اور کھانا کھائے بات سے ہاتھ دھوئے بات سے انہیں دیکھتے ہی نہیں ہوں یعنی اب رشتے داری جو رہی گئی ہے وہ عجیب سے لگ رہا ہے کہ صرف اس جس میں ہم بھی انوال ہے یعنی دنیا ہی اسی ہو گئی ہے کچھ نہیں مصروف دنیا ہو گئی ہے کہ جو ہے بس جا بھی مل ایک دو جگہ بھی مل رہے ہیں رشتے دار جو برنہ جو ہے بھائی تو سمجھتا ہوں آنے والا جو جنریشن ہے ایک ٹین ایرز کے بعد کوئی یہ کسی کا معلوم نہیں گا لو ان کے مل کے بولنگا ارے بھائی میں آپ کا مومیرہ بھائی ہوں ارے بھائی میں آپ کا فپیرہ بھائی ہوں یہ رہیں گا بچوں میں سائی آگے تو اچھا تھا بھائی ایسا بولو نا بھائی ریچارٹ کرنا پڑتا ہو اچھا بنا لیا دیوان خانہ تو لیکن ماشاءاللہ انہیں بھائی اس کی انٹیریئر ڈیزائی ہے اب وہ بات میں بولیں گے اچھا ٹھیک ہے اپن وہ الگ سے بات کر لیا اچھا ٹھیک ہے چندو بابا چاہلا بھائی گلو دادہ آئے ہیں جلدی لاؤ چاہی تو زبڑس تھی ہے اگر پاہ مل جاتا تو اچھا ماشاءاللہ بلکل بھائی ہمارے پاس جب سے آئے جب سے دیکھ رہا ہم پاندان رکھا وایا ہاں میں اور زمانے کے بعد پاندان نظر آیا میرے کو کسی گھر میں یہ بہت ہی خوش خسمتی کی بات ہے یعنی اپنے آدھا بپن جو ہے اس کو ہمیشہ خیال رکھنا پڑتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپن زندہ نہیں رکھیں گے تو کون رکھیں گے ماشاءاللہ کیا بات ہے آپ کمپلیٹ ڈیوان خانے کی فیلنگ اب آگئی پہلے آدھی آئی تھی اب آپ پوری آگئی ہوں کیا کیسا آئے آپ گاڑی پہ آئے بارش بہت ہاری بات ہے ماشاءاللہ بارش اچھی ہوئی آپ کے سال خاص کر کے تیلنگا نام تو زبرز بارش ہوئی کیونکہ سرکار اچھی ہے تو میری فیلم اے ڈیالاک تھا یہ ویلن بولتا ہوں میرے ویلن کو بولتا ہوں میں ہی بولتا ہوں ویلن کو تیری افلاس خدم ذرا شہر سے باہر لے جا کم سے کم شہر میں بارش رہی سٹیڈ میں بارش ہوئیں گی مبارک خدم ہے ہمارے کیسی آرہ آپ تیلنگا نام کے جو چل رہے ہیں کہ دیکھیں ماشاءاللہ بارش بہترین بارش ہوئی ہے پورے ڈیمہ پھول ہو گئے پورے ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے خنشی کی بات ہے یہ سال فیوریٹ ڈیالاک ہے میرا مثال کے اپر ہو تو مثال سنا دے تمہیں پبلک ہمارے اممہ بولتے تھے روتی صورت عورت کو اور ہستے ہوئے مرد کو کبھی نہیں پاتی آنا مگر میری زندگی کی سب سے بڑے غلطی ہو گئی جو میں جو مسخر لونڈا کے چکر میں آگیا وہ ٹکلا انسپیکٹر بریانی کو داغ لگے جیسا میرے کو لگ گیا جا جا رہو پچھے آرہا جا جا رہو پچھے آرہا ارے حد تو یہ ہے فٹ پاتوں پہ مندیروں میں درگا میں رات گزار رہ رہے اے تیرے کو انہیں معلوم میرے کوئی ایک بھیکاری لاواری سلاش سمجھ کے کیاش کر رہا تھا اچھا ہوا میرے آنکھ کھل گئی نے تو لے آگے بیج دیتا تھا بھی میرے فوٹو ایسی اترنا اس کو دیکھ کے وہ امیتہ بچن کی فوٹو ہے نا شرما جانا بالا میرے بادلوں کے جیسے گھنے اترنا انگار آنکھوں میں میرے انگار ہونا انگار اور سینہ شیر کے جیسے اترنا میں جو بولا وہ ایک کی ایک چیز ویسی اترنا ایک میں بھی زریسی بھی غلطی کریں گا تو اگلے ٹیم تو بورش پکڑنے کے خابل نہیں رہنگا یاد رکھا اکثر جو باہر کبھی بھی شوز کچھ کرتا ہوں میں ماشاءاللہ پورے گلف میں تقریباً پورے جگہ شوز کرا میں یو ایس امریکہ میں نیوارک میں شوز کرا شکاگو میں کرا ہاں پر جو گیدرنگ ہوتی لوگوں کے اتنا مشکرتے ہو وہ لوگ ہیدر آبادی زبان خاص کر جو باہر رہتے ہیں لوگیں ہاں بہت ہوت مسکرتے ہو لگا تو اب جب جو ہاں جاکے ہاں پر شوز کرا کرتا ہوں میں اتنا ماشاءاللہ پورا آتا ہے پیکٹ ہو جاتا شوز پورا فل ہوس فل تو لوگ زبان کو مشکرتے اتنی ہیدر آباد کی کہ وہ بولتے ہیں کہ بھائی آپ کو ٹی ایم میں دیکھ کے آپ کی فلمہ دیکھ کے ہم جو اپنی جو پہچان ہیدر آبادین کی جو پہچان ایڈنٹی اس کو خائم کیے ہیں گانے کا شوق تھا میرے کو لیکن وہ آر کے ماما کر کے ہے پروڈیسر ہے وہ ارسل ان کا نام ہے رامکرشنہ تو ان کو آر کے آر کے پکارتے سکتے ہیں تو ایک بار ان کے آفیس کو گیا تھا ہمیں اسی کام سے تو انہوں میرے کو سیلٹ کرے گلو دادا کے کیریکٹر کو تو انہوں میرے کو انٹرڈیوز کرے آر کے ماما تو آر کے صاحب جو ہے ایک دس منید میں میرے سیلٹ کر لیے گلو دادا کے رول میں گلو دادا بن گیا اور ان کا پریڈکشن تھا آر کے صاحب کا کہ یہ کیریکٹر بہت پاپلر ہونے والا ہے تمہارا یہ میں سوچتا تھا چلو میں اچھا ہے لیکن میں یقین میں حقیقت میں نے سوچا تھا کہ میں گانے کا شوق رکھتا ہوں لیکن یہاں پہ جو ہے میں ایکٹنگ کا ہے معاصلہ تو ہوا یہ کہ جو ہے جب میں سکرین پہ فائلی بار اپنے آپ کو دیکھا تھیٹر میں جا کے تو جب میں ریالائز کر رہا آرے ایکٹنگ کر لینا اچھا ہے بولیوڈ کا پیچھر ہے چل رہی کوشش انشاءاللہ جہے جل سے جل میں منظر ایام پہ آئیں گا میرے ایک پیچھر لانچ ہوئی تھی بولیوڈ کی ساجن چلے سوسرال بلکہ میں جو ہے گویندہ کی پہلی پیچھر تھی وہ ساجن چلے سوسرال 96 میں سپر ہٹ ہوئی تھی وہ پیچھر کو سیکنڈ پارٹ کے ساتھ منا رہے تھے پھر سے اس میں میرا کو جو ہے ہیرو کے ساتھ لیڈ رول تھا لانچ ہوا پیچھر ایک سال لانچ ہو گیا بہت بڑے پیمانے پہ لانچ ہوا لیکن ابھی وہ شروع نہیں ہوا بتانے شروع ہوں گا یا نہیں ہوں لیکن اب ایک اور ایک پیچھر کی میری چل رہی ہے اگر یہ پہلے شروع ہوگا تو یہ آ جائیں گا پہلے ایسا ہے تو کوشش کر رہے ہیں لیکن میں بولیوڈ میں بھی جہاں بھی گیا خیو میں یہ کی بات بولاؤ میرے کو اگر آپ کیاریٹر دے رہے اس کو ہیدر آبادی کر دو تو ہی مزہیں گا آپ کی فلم کا تو وہ لوگ بھی ریالیس کرے وہ لوگ بھی مان رہے اس بات ہم آپ کو لینے کی وجہ ہی ہے بورے لوگ ہم آپ لوگ آپ کو لینے کی وجہ ہی ہے کہ آپ اکیلے رہیں گے فلم میں جو ہیدر آبادی بولیں گے ہوتا کیا ہے بولے کہ جو ہے ایک اب آپ دیکھئے کھانے کے ٹیبل پہ کئی خسم کے کھانے رہتے ہیں مگر کچھ لوگوں کو جو ایک ڈیش رہی تھی جو بہت پسند آتی اور وہ ڈیش ہے ہیدر آبادی زبان سمجھے آپ یہ جہاں بھی جاتی بولتے ہیں وہ بولتے ہیں کہ موت ڈال دیتے ستاعت کیراک ہے مسئلہ اپنا تو آج کل تو بچے ہم کا بہت لگ گیا ہے یہ موت ڈال دیتے موت ڈال دیتے موت ڈال دیتے موت ڈال دیتے آخری موت ڈال دیتے آپ تو کہ تیرے بھگئے تو وہ عالم ہے ہیدر آبادی بھگئے تو وہ موت بک奏 ہے نوے اس میں یہ ہے پہلے پڑھ رہاً بھائی سے پہلے دو لوگوں کو پوچھا بہلا ہاں عards و اللو بلے آپ کو توہر ساتھا ہے تو آپ جی ہو بولیں تو آپ کو دونوں جو ہاں 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 بولیں اپنے پڑے پڑے لکھے ہیں تو یہ گولو دادہ میں جو آپ کا سپیشل کریکٹر تھا آپ کیایند کیا تھا یا وہ سین کا ڈیمائن تھا نہیں نہیں گلوزادہ کے سیریز بن دیا آلڈاڑی پانچ چار سیریز ہو گئے ہیں گلوزادہ سیریز گلوزادہ ریٹرنز گلوزادہ ہر فلم میں ایک الگ الگ سبجیکٹ چنم ہے کسی میں انٹریسٹ کا کاروبار کر سوتھ خور کا رول کر رہا ہے کیونکہ سیٹی میں بہت چل رہا تھا اس وقت 2010 میں سوتھ خوروں پکڑ لے رہے تھے لوگا انٹریسٹ پر پیسے چلانے والوں کو تو اس کے پر میں وہ بنایا تھا کہ کسی مجبور انسان کو پیسے دے کے اس سے جبردستی پیسے حصول کر رہے تو کتی تکلیف ہوتی ہے میری فلم آ رہی ہے کھوٹے سکھے کھوٹے سکھے میں پیچھا جائے تھوڑا پولیٹکس جو ایسے لوگ جو جاہل رہتے لیکن لیڈر بننا چاہتے ہیں جن کے پاس کچھ بھی وہ نہیں ہے یعنی کہ ایکسپیئرینس نہیں ہے یعنی ایکسپیئرینس یہ دیکھئے ہے لیڈرشپ کوالیٹی کے لیے کم سے کم ایکسپیئرینس ہونا چاہیے ایکسپیئرینس نہیں ہے بس خالی بس روڑی ہے گھونڈے ہیں لیکن جو ہے لیڈرشپ بازے چل مل گئے لیکن بعد میں عوام کو مشکل ہوتی اس کی پبلک کے لیے پرابلم کریئٹ ہوتا ہو تو ایسا میں جو ہے ایک کھوٹے سکھے جو پیچر بنایا اس میں بھی ایک ایسے ہے کہ بچے جو آوارا نکل جاتے ہیں لیڈرین کا شوق ہو جاتا ہمیں تو کسی کیسے جو ہے پالے پڑتے اور کیسا کیسا لوگوں کو تنگ کرتے ہو لنگا بستی میں یعنی لوگ بدزن ہو جاتے ہو لوگوں سے ہمیں کہ یہ دونوں چلے گئے تو مر گئے تو اچھا بولے سے یہ حالت کر دیتے لوگوں کی تو وہ پیچر اس کے پر میں ایک پیچر بنیا بہت ہیلریس پیچر ہے تو اس کا ٹیلر بھی آپ ذرا بتائیے یہاں پہ لوگ دیکھیں گے انجائے کریں گے پیچر نومبر میں ریلیز ہے تو پھر اب پھر کب ہو رہی ملاخت اب کیا ہے کہ اب پھر کب بلاتے دیوان سانے میں ہم آپ کے چائے پینے کے واسے یہاں سے جانا تو دلنے ہو رہا مگر اب کیا کروں میرے کوئی شوٹنگ وہاں بھی جانا ہے کال آ رہا وہاں سے ہمارے ڈیریکٹر صاحب کو میں جو جائے جلدی آ رہا ملکہ نگل کے آ گیا ملانے نے میرے کو ہمارے خاص ہمارے خیوم صاحب سے اپوائنٹمنٹ ہے ہماری بہلا ان کے دیوان خانے میں بیٹھ کے چائے پی کے پان کھا کے نکلوں گا ملان مگر بگر اب جہاں بیٹھے اور یہاں کے ماحول میں جو ایسی گفتوں کو ہی نکلی موسیقی